موسیقی اسلام علیکم شو میں خوش آمدید میں ہوں تمکینت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی اسلام علیکم پاکستان میں کرکٹ کا موسم ہے آج کل اور پی ایس ایل کے پانچویں ایڈیشن کی آمد آمد ہے سیاست پہ تو ہم روز بات کرتے ہیں آج ہم نے سوچا کہ پاکستان کے سب سے بڑے برینڈ پاکستان سوپر لیگ کے باننی اور پہلے تین ایڈیشن کے روحے رواں نجم سیٹھی جب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو کیوں نہ آج ان سے اس پہ بات کی جائے سیٹھی صاحب جی آپ کا بلیزر تو میں نے پہچان دیا ہے پی سی بی کا ہے یہ ٹائی میں بھی کوئی بال یہ پی سی بی کی مجھے پتہ نہیں ہے یہ کوئی خاص ٹائی ہے جی ہاں یہ آئی سی سی کی ٹائی ہے آچھا آئی سی سی کے جو بورڈ کے میمبرز ہیں ان کو یہ ٹائی ملتی ہے اور جب بورڈ میٹنگز ہوتی ہیں تو اس وقت یہ پہنتے ہیں اور پھر جب بھی آپ کوئی ایکس بورڈ میمبر بھی ہیں تو آپ پہنت سکتے ہیں آچھا مجھے آئی سی سی سے یاد آیا کہ دوہزار پندرہ میں مجھے یاد ہے کہ انہوں نے آپ کو نامزد کیا تھا آئی سی سی پریزیڈنٹ کے عوضے کے لیے لیکن آپ نے عوضہ لینے سے انکار کر دیا سیٹھی صاحب اتنا بڑا آنر اتنی بڑی بات انکار کیوں کیا تھا آپ نے دیکھئے عوضہ تو بالکل بڑا عوضہ تھا پیسے بھی ٹھیک تھاک تھے ساتھ کوئی ڈیڑھ ایک کرو روپیا دینا چاہے تھے مگر میں نے یہ سوچا کہ یہ عوضہ تو کرکٹر کو جانا چاہیے ہمارے ہاں بڑے بڑے ایمننٹ کرکٹرز رہے ہیں آئیکونز رہے ہیں اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا ایک کوئی آئیکونک کرکٹر اس کو یہ عوضہ جائے تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں آئی سی سی سے بات کرتا ہوں کہ یہ عوضہ مجھے مد دے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ایک ٹاپ کرکٹر رہے ہیں ایکس کرکٹر رہے ہیں دہ ڈانلڈ براد مین آف ایشیا زہیر عباس صاحب ان کو میں نے کہا میں نومنیٹ کرتا ہوں تو آپ میرے بانی کر کے ان کو یہ عوضہ دے دیں تو انہوں نے مجھے کوشش کی سمجھانے کی کہ نہیں نہیں ہم نے آج تک کرکٹر کو یہ نہیں دیا ہے یہ ایڈمنسٹریٹرز کو دیتے ہیں بکہ اس میں ایڈمنسٹریشن کا کام ہوتا ہے آنا جانا اور پی آر کرنا مگر بارال پھر میں نے ان کو کنونس کیا تو پھر زہیر عباس صاحب کو یہ ملا اور انہوں نے بڑی ڈسٹنگوش طریقے کے ساتھ اور بڑی اچھے طریقے کے ساتھ یہ نبھایا اور میں سمجھتا ہوں میں نے اچھا فیصلہ تھا عوضوں سے کیا ملتا ہے اگر جنہوں نے ارن نہ کیا ہو کمایا نہ ہو اونر تو ان کو ایسا عوضہ دینے سے کیا تو بہتر یہی ہے کہ اسی کرکٹر کو ملنا چاہیے اور میرا خیال ہے زہیر عباس صاحب سے بہتر ملنا چاہیے ہمارے بھی بڑے فیوریٹ وہ بڑے گوڈ لکنگ بھی ہے ہماری جوانی کے سبانے میں وہ کھیلتے تھے بڑی خوبصورت کرکٹ کھیلتے تھے بہت بہت یہ بیسے بڑی اچھی سوچتی آپ کی اچھا جی اب یہ سوال جواب کے سلسلے سے پہلے میں آپ کو ایک بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج کل آپ کا بڑا ذکر ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ وہ کب نہیں ہوتا نہیں نہیں بہت ہی آپ کو یاد کیا جا رہا ہے پی ایسا جو ہو رہا ہے تو آپ کو بڑا یاد کیا جا رہا ہے تو ایک فیصل خان صاحب ہیں انہوں نے قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کے لیے ایک پیغام دیا ہے سوشل میڈیا پہ وہ کہتے ہیں نجم سیٹی کے نام جب جب پی ایس ایل آئی اور لوگ مسکرائے ہمیں تم یاد آئے یہ انہوں نے ایک گانہ ہے اس کے اوپر انہوں نے ہمیں تم یاد آئے بڑی مہربانی بڑی موٹیویشن ہوتی ہے جب اس قسم کی تعریف ہوتی ہے یا لوگ یاد رکھتے ہیں آپ کی کانٹریبیوشن تو ظاہر ہے میں بڑا مشکور ہوں جی اب جنے جی سوال کا جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں یہ مجھے بتائیں کہ جو یہ انٹرنیشنل لیگ سی تو وہ بڑے سالوں سے بہت سے ملک کر رہے تھے آسٹریلیا انڈیا وغیرہ لیکن پاکستان سے ہو نہیں پا رہا تھا یہ ہمیں بتائیں کہ یہ فیصلہ کیسے ہوا اور یہ اس میں کیا رکابٹیں تھی جو آپ نے فیس کی اس کے شروع کرنے لیکن یہ مختصرا میں بتا دیتا ہوں کہانی تو بہت لمبی ہے کسی دن پوری کتاب لکھی جا سکتی اس کے اوپر اس سے کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے پہلے دو تین چہمہ نے یہ کوشش کی تھی کہ اس پروجیکٹ کو کیا جائے مگر ہمیشہ دو تین رکابٹیں آ جاتی تھی جس کی وجہ سے وہ سوچتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا ایک تو یہ کہ پاکستان کی سیکیورٹی سیچویشن ایسی تھی کہ ان کا خیال تھا کہ پاکستان میں کوئی نہیں آئے گا کھیلنے کے لیے جو کہ درست بات تھی دوسرا ان کا یہ خیال تھا کہ اگر دبائی میں کروایا جائے تو وہاں دیکھنے کوئی نہیں آئے گا تو اس لیے فائدہ کیا ہوگا اس کا تو اس لیے انہوں نے پھر یہ کیا نہیں اور تیسری بات شاید یہ بھی تھی کہ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ اگر یہ ایکنومکلی فیل ہو گیا یا فینز ہی نہ آئے تو پھر خرچہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا تو بہت تنقید بھی ہوگی تو یہ ساری چیزوں سامنے رکھے تو سب کے یہی فیصلہ تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا اور نہیں کرنا چاہیے بر جب میں آیا تو پھر ہم نے کھولا اس پروجیکٹ کو اور پھر غور سے دیکھا ایک نئی انداز سے میرا یہ موقف تھا کہ جو اس وقت ساری ریونیو آ رہی ہے وہ ٹی وی سے آ رہی ہے سٹیڈیم بھرنے کے ساتھ ریونیو نہیں آ رہی ریونیو آ رہی ہے آئی بال سے اصل پیسہ وہاں سے کمایا جا رہا ہے تو آئی بالز اگر ہمیں ٹی وی سے مل رہے ہیں ساری دنیا میں تو یہ دوزنٹ میٹر کہاں کھلا جا رہا ہے ٹھیک ہے وہاں سٹیڈیم نہیں بھریں گے وہ رونک نہیں ہوگی مگر ریونیو تو آئے گی بکر ساری دنیا میں دیکھا جائے گا دوسری بات یہ کہ پھر اگر ایسی بات ہے تو پھر پیسہ بھی آئے گا اس میں اس لیے میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے دبائی میں اور اس کے لیے پھر بہت سے آگے مشکلات تھی پہلے یہ کہ وہ جب ہم دبائی والوں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی کہ گراؤنڈز ہی ویلیبل نہیں ہے سٹیڈیمز ہی بک نہیں آپ نے پہلے بک کرنا چاہیے تھا آپ نے بکی نہیں کیا مجھے پی سی بی مینجمنٹ نے کہا تھا جی اپریل میں بکنگ ہو سکتی ہے جس کے بیسیس کے اوپر میں نے یہ فیصلہ کیا جب ہم وہاں گئے ٹرمز نیگو سی اٹ کر دے تو انہوں نے کہا جی اپریل میں تو ہوئی نہیں سکتا یا فروری میں ہو جی سکتا جب بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا بڑی مایوسی ہوئی کہ مجھے مس لیڈ کیا گیا بارال پھر میں قطر گیا وہاں جا کے سٹیڈیمز دیکھے وہاں جا کے آئی سی سی کمیٹی تھی ان کے ساتھ بات کی فائنلی ہم نے دیکھا کہ وہاں بھی نہیں ہو سکتا تھا وہاں سٹیڈیم بہت چھوٹا تھا فسیلیٹیز ٹھیک نہیں تھی پھر واپس دبائی آئے وہاں آکے ری نگو سیئیشن کی بڑا لمبا پروسس تھا وہ پھر پیسے اور دینے پڑے سب کچھ کیا ہم نے کہا کرنا ہے یہ کام انشاءاللہ پاکستان کی قوم کرکٹ لوگرز دنیا میں دیکھیں گے یہ لاؤسز ریکاور ہو جائیں گے جو بھی ہوگا تو جب میں نے آکے پی سی بی بورڈ کو یہ ساری کہانی بتائی تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ پہلی بات تو یہ اس کی ساری ذمہ داری آپ کو لینی پڑے گی کیونکہ ہم نہیں ہم مطمئن نہیں ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی لاؤسز ہوں گے تو ابھی سے ہمیں بتا دیں کتنے پیسے کیا لاؤس ہوگا پہلے سال اور اگر آگے جا کے کوئی پروفٹ ہوگا تو وہ بھی پورے دس سال کا پروجیکٹ ہمیں بنا کے دیں مگر پہلے سال بتائیں کتنا لاؤس ہوگا پھر ہم نے اپنی کیلکولیشنز کی تو ہم نے کہا کہ جی پہلے سال زیادہ سے زیادہ لاؤس تین لاکھ ڈالر کا ہو سکتا ہے تو وہ بڑے ایران ہو گئے انہوں نے کہا ہم تو سوچے تھے چار پانچ ملین ڈالر کا ہوگا انہوں نے کہا چلے آپ تین لاکھ ڈالر لے لیں اور کر کے دکھائیں کتنا بڑا لاؤس ہوگا تین لاکھ ڈالر میں تو یہاں ایک ایونٹ نہیں ہوتا تو پھر ہم نے یہ موڈل بنایا کہ فرنچائزز کو لیں گے ساتھ ان سے پیسے لیں گے ان کے پیسے کے ساتھ یہ سارا پروجیکٹ چلائیں گے اور پھر ایڈوٹائزنگ سے اس کا ہوگا پھر اس کی رائٹس بیچیں گے بڑا کمپلیکیٹڈ تھا بڑا کر لیا اور پھر ایسے جا کے یہ سارا پروجیکٹ چلا اور پہلے سال ہماری ٹھیک ٹھاک پروفٹ تھی کوئی میں خیال دو ڈائی ملین ڈالر اچھا لاؤس نہیں ہوا لاؤس نہیں ہوا اور اس میں سے پھر ہم نے وعدہ کیا ہوا تھا فرانچائزز کو لکھت پڑت کیوئی تھی کہ اگر ان کے زیادہ بہت زیادہ لاؤسز ہو گئے اور ہماری پروفٹ ہوئی تو ہم اپنی پروفٹ سے ان کو تھوڑا بہت حصہ دیں گے تاکہ وہ مایوس نہ ہو جائیں یہ نہ ہو کہ اگلے سال بھاگی جائیں ظاہر ہے ساتھ لے کے چلنا پڑتا مگر یہ لکھت پڑت ہوئی تھی اس کی تو اس لیے پھر فائنلی جو ہماری پروفٹ آئی وہ کوئی میرا خیال ہے ایک ملین ڈالرز کے لگ بگ تھی اور باقی فرانچائزز کے لاؤسز بھی کم سے کم ہوئے پہلے سال تو اس طریقے سے ہم نے یہ کیا دوسرے سال میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک میچ کام از کم پاکستان میں ہونا چاہیے لاہور میں اس وقت بھی سیچویشن کافی خراب تھی سیکیورٹی وائز وہ ایک اور کہانی ہے وہی میرا اگلا سوال ہے آپ سے کہ پہلا پی ای سیل جو تھا وہ ہوا سارے کا سارا دبائی اس کے بعد جو سیکنڈ ایڈیشن تھا اس کا فائنل صرف لاہور میں ہوا تھرڈ ایڈیشن میں دو سیمی فائنل لاہور میں ہوئے اور فائنل کراچی میں ہوا اب مجھے اب یہ بتائیں کہ آہستہ آہستہ یہ پاکستان شفٹ ہو رہا تھا کیا آپ کا جو یہ فیزز میں موو کرنا تھا پاکستان میں یہی ویجن تھا آپ کا اسی طرح سے ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے جی ہاں ایسی ویجن تھی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ فائنل سیکنڈ ایڈیشن کا لاہور میں ہونا ہے تو اس وقت پنجاب کی حکومت بھی مطمئن نہیں تھی کہ یہ سیکیورٹی مل سکتی ہے اور کچھ فرنچائزز ان فیکٹ سارے ہی فرنچائزز سوائل خان ایک کے سب ہی یہ چاہتے تھے کہ یہ ایسے مت قدم اٹھائیں خدا نہ خوستہ کچھ ہو گیا تو سارا کچھ ڈوب جائے گا اور ان کے کافی کروڑوں روپے لگے ہوئے تھے ان کو فکر تھا کہ یہاں نہ کریں مگر میرا یہی ارادہ تھا کہ نہیں آہستہ آہستہ پاکستان کے لے کے جانا ہے بکر ہماری شورت اسی میں اور دوسری بات یہ تھی دنیا کو دکھانا تھا کہ ہم ٹیرورزم کو بھی کومبیٹ کر رہے ہیں اور باقی انٹرنیشنل کرکٹ کو بھی واپس لانا تھا ہم تو دبائی میں اس کو کنٹینیو کر سکتے تھے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا مگر انٹرنیشنل کرکٹ کیسے واپس آتی تو پی ایس ایل کو استعمال کرنا تھا تو برنگ اس کو انٹرنیشنل کرکٹ بیک تو اب اس کے مطابق پھر ہم نے کیا اور وہ ہی ہوا کہ جب ہم نے لاہور میں فائنل کیا اس سے کچھ تھوڑے دن پہلے کچھ یانٹھا ہو گئی تھی دھماکہ ہو گیا تھا دھماکہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے بیچینی پھیل گئی دبائی کے اندر میں اس وقت لاہور میں تھا اور مجھے وہاں سے خبریں آنی شروع ہو گئی کہ وہ تو اب لاہور میں کھیلنے کے لئے تیاد نہیں اس وقت ایک اور بھی بدکسوٹی سے عمران خان صاحب نے بھی ایک ایسا بیان دیا جس کے ساتھ اور بھی ہمیں تکلیف ہوئی اور انہوں نے ٹویٹ کر دی کہ سیف نہیں ہے لاہور میں کھیلنا اور اس کی وجہ سے ایک دو انٹرنیشنل پلیئرز جو تھے جو انہوں نے پہلے کمیٹ کیا کہ ہم لاہور میں کھیلیں گے انہوں نے کہا ہم نہیں کھیلیں گے مجھے یاد ہے پیٹرسن اس نے فوراں جب عمران خان صاحب کی ٹویٹ آئی تو انہوں نے ایک ٹویٹ کر دی کہ میری اہلیا کہہ رہی ہے کہ آپ بھی واپس آئے ہیں کہ نہیں جا سکتے تو میں نے جب ان سے بات کی میں نے کہا کیا ہو گیا انہوں نے کہا یار عمران خان کہہ رہا ہے کہ حالا ٹھیک نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم تو ان کی بات مانتے ہیں بارہ بڑی مایوسی ہوئی اس کے باوجود کوشش جاری رہی اور پھر آخری سٹیج پہ ہم نے پھر کنونس کیا اس وقت بھی آخری سٹیج پہ دو ٹیمیں رہ گئی تھی اور ابھی فیصلہ ڈامک ڈول ہی تھا تو مجھے پتا چلا کہ ابھی بھی کچھ لوگ تیار نہیں آنے کے لیے تو پھر میں لاہور سے مجھے یاد ہے ایک دن پہلے میں دبائی پہنچا اور رات کی فلائٹ لے کے صبح میں ٹیموں کے پاس گیا ان کے فرنچائز انہوں نے اس کے پاس گیا وہاں جا کے بیٹھا ان کو سمجھایا پیار کیا اشورنسز دی اور بس کیسے منایا وہ کیا میں آپ کو بتاؤں مگر اس میں بھی ایک ٹیم کے کچھ کھلاڑی تھے وہ پل آؤٹ کر گئے ایک ٹیم کے کھلاڑی برکر آ رہے پشاور ظلمی کے اور باقی جو تھے وہ ادھر ادھر ہونے لگے پھر ہم نے بیک اپ بھی رکھا ہوا تھا کہ اگر ایسے ہوا تو اگر یہ نہ کھیلے تو شارٹ نوٹس پہ ہم کس کس کو بلا سکتے ہیں ان کو پہلے سے تیار کیا ہوا تھا تو پھر اسی طریقے سے ان کو بلایا اور لاہور میں مہچ کیا اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ وہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا اور ایک میسیج ایک پیغام دنیا کو چلا گیا اور پاکستان کی عمام نے بھی اس کا بڑا خیر مقدم کیا لاہوریوں نے ایک جذبے کے ساتھ اس کو دیکھا اور محبت کی تو دیکھا ہے پاکستان جی مجھے بلکل یاد ہے وہ ایک ایسا جسے یادگار دن تھا ہم سب دیکھ رہے گئے تھے اور کیا لاہور اس وقت اس کی فضاء میں جو انرجی تھی اور جو خوشی تھی it was a very big occasion for all of us تو اب ہم بریک لینے کا ٹائم ہے جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید اسی پہ گفتگو جاری رکھیں گے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک سیڈی صاحب آپ نے ہمیں پی ایس ایل فرس ایڈیشن کے بارے میں تو بتایا اور سیکنڈ ایڈیشن کے بارے میں بھی بتایا جو یہاں لاہور میں فائنل ہوا تھا اب مجھے آپ بتائیں کہ جو دو سمی فائنل لاہور میں اور ایک فائنل کراچی میں ہوا تھرڈ ایڈیشن وہ کیسے ہوا جیہاں وہ لاہور میں تو سٹیڈیم تھا اور ہم نے ڈرائے رن بھی کر لی تھی ایکچولی ویٹران کر لی تھی ساری سیکیورٹی ارینجمنٹس وہ اکاوٹ کر لیے تھے اب کراچی وہ ایڈیفنٹ کیس کراچی میں بہت ٹیررزم بہت زیادہ تھی اس وقت تو کراچی آئی کنمنس نہیں تھے میں جب کہتا تھا ہم کراچی میں کرائیں گے تو وہ مانتے نہیں آیا ہمیں کہہ رہا ہے وہ ہی نہیں سکتا آنے ہو ہی نہیں سکتا اور یہ سٹیڈیم بھی ٹھیک نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے مگر ہم نے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم کراچی میں کرائیں گے اور رات و رات سٹیڈیم کو ٹھیک کرنا تھا اور آپ سوچئے کہ ڈیرڈ عرب روپیہ اس پہ لگا اس کو ٹھیک کرنے میں تاکہ وہ ہم کروا سکیں اور وہ ہم نے پھر ایک سال کے اندر اندر اس سٹیڈیم کو تیار کیا تیار کر کے پھر ہم نے وہاں صرف ایک پی ایس ایل فائنل نہیں کروایا وہاں تین ویسٹیڈیز کے جیسے لاہور میں ہم نے پی ایس ایل ٹو سے پہلے ہم نے ایک انٹرنیشنل الیون آئی سی سی کی بھی آئی تھی اور پھر ایک سری لنکا کی ٹیم نے بھی آکے کھیلا تھا جیسے کہتے ہیں نا اوپننگ شاٹس محول ٹھیک کرنے کے لیے تو یہ سیچویشن تھی تو کراچی میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لاہوریوں نے جو جذبہ دکھایا کراچی کو میں سلوٹ کرتا ہوں بکہ جو اس وقت وہاں کے حالات تھے پہلی دفعہ کراچی آئیت سڑکوں پہ نکلے تھے ایک اچھے کام کے لیے اتنا خوف تھا اس شہر میں اتنی دہشت گردی تھی اس زبانے میں اور کراچی آئیت بریلین سارے آئے کسی نے کمپلین نہیں کیا کہ یہ ہے بند ہو گیا یہ ہو گیا چل کے آئے سارے آئے بچوں کے ساتھ آئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں دیکھ کے مجھے آنکھوں میں آنسو تھے کہ کراچی کے شہر نے کیا زبردست کیا زبردست ریسوانس دی ہے اور اس کے ساتھ پھر ایمبیشن بنی کہ اچھا اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اگلے سال ہم دس میچز پاکستان میں کریں گے تھرڈ فیس میں اور اس کے لیے پھر کوئی ملتان سٹیڈیم کو بھی تیار کرنا تھا فیصلہ یہی تھا کہ ملتان اور لہور اور کراچی تین سٹیڈیم کیونکہ دو میں تو پہلے ہو چکا تھا ایک اور شیئر ایڈ کرنا تھا اس کے بعد پھر ایک اور شیئر ایڈ کرنا تھا اس طریقے کے ساتھ تو یہ پلان تھا جی سٹیڈی صاحب ایک طرف تو خان صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ جی پورے کا پورا پی ایس ایل پاکستان میں ہونا چاہیے جو اب کروا بھی رہی ہیں وہ اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے یہ تو انٹرنیشنل ٹرکٹ کو دفن کر دے گا اتنا سیکیورٹی رسک ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تو یہ ایک کیا تزاد ہے یہ اس وقت خان صاحب کا یہی موقف تھا ہے وہ صرف تنقیدی جائزہ لے رہے تھے ان کو تنقید کرنی تھی کیونکہ وہ خود نہیں کر رہے تھے تو اس لیے انہوں نے اس قسم کی باتیں کی اس لیے ہمیں ڈیمیج بھی کافی کیا جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ہے ایک طرف کہتے تھے کہ ریلو کٹے آگئے ہیں پھر ٹیچر آگئے ہیں یہاں ہونا نہیں چاہیے دوسری طرف چھلانگ مارتے تھے اور کہتے چھکے کہ جی سارا کے سارا ہو اگر سارا کے سارا نہیں ہو سکتا تو کچھ نہیں ہونا چاہیے مگر جب سے ان کی منیجمنٹ آئی ہے تو انہوں نے کچھ حد تک جو پلان میں نے لیڈاؤن کیا تھا اس کو فالو کیا ہے میں نے یہ کہا تھا کہ پی ایس ایل تھری پی ایس ایل فور میں دس میچز ہم کروائیں گے انہوں نے آٹھ کروائے پچھلی دفعہ پچھلی دفعہ which is fine because اگر competence اور efficiency دکھانی تھی تو اچھا ہے انہوں نے آٹھ کروائے لیے بالکل ٹھیک ہے اس دفعہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سارے کے سارے دکھانے اچھا ان پرنسپل اصولاً تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے کہ سارے کے سارے آپ دکھائیں مگر میرے دو ایشیوز ہیں میں ہوتا تو شاید میں سارے میچز نہ دکھاتا اس سال میرا خیال ہے میں دس بارہ چودہ اس طریقے سے کرتا اور ایک قدم آہستہ آہستہ چلتا ایونچلی ظاہر ہے سارے پاکستان آنے پہ مگر انہوں نے فیصلہ کیا نہیں اب میں خیال عمران خان صاحب کو یہ فیصلہ ابھی کرو ٹھیک اب بات یہ ہے کہ جن کی دو میرے ذہن میں دو چیزیں آئیں ایک تو انہوں نے اس وقت کہا تھا مجھے یاد ہے کہ جب ہم لاہور لے کے آئے تو انہوں نے کہا کیا فائدہ کروانے کا کرفیو لگا دیا ایک میں اس وقت پر انہوں نے اتنا شورٹ ڈال دیا اب سارا پی ایس ایل یہاں ہو رہا ہے اور جو خبریں میں مجھ تک پہنچ رہی ہیں کہ لوگ کافی بیزار ہیں کہ اتنی زیادہ کرکٹ کے لیے سیکیورٹی اتنی ہو رہی ہے کہ ان کے کاروبار ایفیکٹ ہو رہے ہیں ان کی دیلی لائیوز ایفیکٹ ہو رہی ہیں اور اس کے بارے میں میں صرف دو آپ کو سٹیٹسٹکس دیتا ہوں کہ اس میں کچھ حقیقت بھی ہے حقیقت یہ ہے کہ سارے کے سارا پی ایس ایل ہو تو ایک مہینی کی بات ہے اور اب ان کے پاس چار سٹیڈیمز ہیں پنڈی ملتان ملتان لہور اور کراچی اور اگر چار میں یہ بریک اپ ہونا ہے تو میرا خیال ہے ویکنڈز کی اوپر اتنی ڈسرپشن نہیں فائد کے روز ہو جائے یہ ہو سکتی تھی ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے ان سے جو میرے حساب سے جو انہوں نے غلط کام کیا ہے جو میں ہوتا تو میں نہ کرتا انہوں نے کیا کیا ہے کہ دسمبر سے آخر ہفتے سے لے کے فروری کے پہلے ہفتے تا انہوں نے تیس دن انٹرنیشنل کرکٹ کو دیئے ہیں کتنے دن؟ تیس دن تیس دن کے اندر مطلب ہے کہ چوبیس دسمبر سے انہوں نے کھیلنا شروع کیا اگنس سری لنکا انہوں نے دو ٹیسٹس سری لنکا کے ساتھ کھیلے ایک راولپنڈی میں اور ایک کراچی میں اس کے بعد انہوں نے جنوری میں شروع کر دیا سلسلہ بنگلہ دیش کے ساتھ انہوں نے تین ٹی ٹوینٹیز کھیلے اور ایک ٹیسٹ بنگلہ دیش کے ساتھ کھیلا تو میں گن رہا تھا کہ یہ ٹوٹل میچز جو ہیں تین ٹیسٹس اور تین ٹی ٹوینٹیز یہ کوئی اٹس تیس ایک دن انہوں نے لگا دی ہیں اچھا وہ تیس دن کے اندر اتنی ڈسرپشن ہو گئی ہے اور وہ لوگ تھوڑے پریشان ہو گئے ہیں کہ یار یہ تیس دن تو ہم نے پی ایس ایل کے لیے یہ قربانی دینی تھی ایک اپنے ٹورنمنٹ کے لیے اس کے لیے ایکسائٹمنٹ بیلڈ ہونی تھی مگر اس سے پہلے یہ جو سارا کچھ کیا ہے اس میں خواہد کوئی ایکسائٹمنٹ بیلڈ اپ نہیں ہوئی ہے مگر ڈسرپشن بڑی ہو گئی ہے مطلب ہے کہ سری لنکا اور بنگلہ دیش سب سے نیچے کی ٹیمز ہیں اگر یہ ہوتی ہوں آسٹریلیا ہوتا تو پھر لوگ کہتے ہیں نو 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 خوشی سے لوگ اپنے یہ برداشت بھی کر لیتے جو تکالیف ہوئی ہیں مگر بنگلہ دیش اور سری لنکا اور وہ بھی ٹیس میچز ٹیس میچز میں تو اگر آسٹریلیا بھی آ جاتا تو پانچ دن ہاؤس فل نہیں ملتا یہ تو ایک ہمیشہ سے رہا ہے ایک دو دن ہاؤس فل ہوتا ہے جو ویکنڈز ہوتے ہیں اس کے بعد نہیں ہوتا سارا دن کرکٹ چل رہی ہے ٹھک 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 پانچ دن مگر سیکیورٹی ارینجمنٹ سوسی تھے سیکیورٹی ارینجمنٹ سوسی قسم کی ہوئی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے پروگرام بنایا تھا کہ اس سے پہلے سری لنکا اور بنگلہ دیش کو بلانا یہ میرے حساب سے غلط تھا اب آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ جو سوال کھڑا کیا ہے امران خان صاحب نے کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ساری انٹرنیشنل کرکٹ کو آپ دفنا دیں گے اب یہ اتنا بڑا ہے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے یہ سارے کے سارے پی ایس ایل میچز جتنے زیادہ میچز ہوں گے پہلے آپ نے دیکھا تیس دن کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ یہاں ہوتی رہی ہے مطلب ہے اتنے امپورٹنٹ کنٹریز نہیں تھے کوئی سٹارز نہیں تھے اور اب آپ سٹارز بھی آرہے ہیں اب جو سٹارز آرہے ہیں تو all other things being equal جو accident کے جو chances ہیں وہ بڑھ جاتا ہے risk factor تو risk factor بڑھ جاتا ہے تو اب خان صاحب جس قسم کی کرکٹ کھلا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے میں کیا کہوں گا چلیں جی اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے سب اس طرح محفوظ رہے اور یہ اس طرح چلتا رہے اچھا جی ایک اور قسم کے سوال پہ آتے مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو پی ایس ایل برینڈ ہے جو پی ایس ایل کی انٹرنیشنل رینکنگ ہے among other leagues جو دوسری انٹرنیشنل لیگز چل رہی ہیں اس میں آپ اس کو اس وقت کہاں کھڑا دیکھتے ہیں دیکھیں یہ تو پہلے سال ہی جیسے جس قسم کا ریسپونس ملا ہمیں ہم نے ایک تین سال کا کانٹریکٹ کیا تھا اس وقت کوئی انٹرس نہیں تھا کسی کا بھی لوگ تو کہتے تھے ہوئی نہیں سکتا تو زیادہ پیسے نہیں ملے مگر پھر بھی پہلے سال جیسے میں نے کہا ہم نے پھر بھی ملین ڈالرز کے قریب بنا لیے دوسرے سال ہم نے کوئی ڈھائی تین ملین ڈالرز بنائے دیسرے سال ہم نے کوئی پانچھے ملین ڈالرز بنائے اور میرا خیال ہے اب جو رینی کو سیئٹ ہو کے نئے ٹرمز بنے ہیں تین سال کیلئے تو اس میں تو ٹھیک ٹھاک پیسے بنے ہم نے پاکستان کا سب سے بڑا برینڈ ہے پتہ ہے تمکرنط کے لمز میں پورا ایک پروجیکٹ یہ ہوا ہے کہ یہ پاکستان کا پہلا domestic indigenous international برینڈ بنا ہے اور اس کی ویلیو جو ہے وہ لوگوں نے کلکولیٹ کی ہے کوئی دو سو سے پانچ سو ملین ڈالرز اس کی ویلیو اس کی اسیسمنٹ ہوگی اس کی نیٹ ورث کی تو میں اور یہ کہتے ہیں یہ پہلا پاکستان کا international برینڈ ہے باہر کے برینڈ تو یہاں چل رہے ہمارا کونسا برینڈ ہے جس کی اتنی شہرت تو to answer your question میرا خیال ہے انڈیا کی IPL کے بعد یہ سب سے بڑا برینڈ ہے اس کی competition ویسٹ انڈیز کے ساتھ نہیں ہو رہی جو ان کی لیگ ہے بنگلہ دیش کی لیگ کے ساتھ نہیں ہو رہی کسی اور کی لیگ کے ساتھ نہیں ہو رہی اگر ہو رہی ہے تو آسٹریلیا کی بیگ بیش مگر آسٹریلیا کی بیگ بیش پہ بھی اتنی revenue streams نہیں ہیں جتنی یہاں ہے بکر دیکھیں یہاں اس کے eyeballs بہت زیادہ آہ آہ آسٹریلیا کی بیگ بیش میں اتنے eyeballs نہیں ہیں جتنی ان کے آئی یعنی جو اتنی viewership نہیں ہمارے تو population دیکھیں ہماری تو انڈیا میں بھی دیکھی جاتی اور انڈیا میں بلکل بہت 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 مگر انڈیا کے جو ائی پی ای پی نمبر ون لیگ اور میرا خیال ہے کہ ہماری لیگ نمبر ٹو پہ آگئی ہے یہ بہت بڑی چیف ملٹ زب بہت بہت بڑی مبارک ہو آپ کو بھی مبارک پاکستانیوں کو دینی چاہیے نہ مجھے نہ کسی اور کو پاکستانیوں نے یہ لیگ بنائی ہے اپنا جذبہ دکھا کے اور سپورٹ کر بلکل اچھا یہ مجھے بتائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نمبر ٹو کی رینگ پہ ہے اس وقت اس کے باوجود مجھے بتائیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ PSL ابھی تک بڑے بڑے نام جو ہیں بگ جو سٹار ہیں پلئیرز ان کو نہیں اپنی طرف اٹریک کر سکی اس کی کیا بچہ ہے دیکھئے اس کی دو وجوات ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت ہر ٹیم فرنچائز کو چار انٹرنیشنل پلئیرز کی اجازت ہے گیارہ میں سے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اس کے امیڈیٹلی بعد انڈیا کی IPL ہوتی ہے اپریل میں ان کی IPL شروع ہو جاتی ہے اب جو پیسے ہم دیتے ہیں کسی ایک ٹاپ پلئیر کو آئیکون کہتے ہیں کہ یہاں آکے سیکیوریٹی کا ایشیو ہے پھر ایک مہینہ پورا کھیلیں گے تھک جائیں گے اس کے بعد پھر ہم جائیں گے IPL اور وہاں اگر ہم فیل ہوگے تو اگر اگر اپی بلائیں گے نہیں تو لوگ پرفر کرتے ہیں کہ پہلے IPL کانٹریکٹ اگر کسی کا ہو جاتا ہے تو وہ IPL کو چوز کرتے پھر پی پی ایسیل کی طرف آتے مگر ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ بہت IPL بھی کھیلتے اور پی ایسیل بھی کھیلتے ہیں سو ایک تو یہ بات ہے کہ سب سے زیادہ اٹریکشن IPL کی ہے دس گناہ زیادہ پیسے ملتے دوسری بات یہ بھی ہے سیکیورٹی کی ایسیو بھی اور تیسری بات میں آپ کو یہ کہ دوں کہ اس وقت بہت سے ریٹائر پلیئر بھی کھیل رہے ہیں بہت IPL بھی کھیلتے اور PSL بھی کھیلتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ریٹائر پلیئر پلیئر کھیل رہے ہیں بات یہ بہت سے پلیئر ہیں جنہوں نے ریٹائر منٹ لے تیس کرکٹ سے تاکہ وہ ون دے کرکٹ کھیل سکے بکر تیس کرکٹ تھکا دیتی آپ کو اچھا تو اس لیے یہ ریٹائر پلیئر ہیں اور وہ بلکل تی ٹوینٹی کے اندر زبردست قسم کی ان کے کارکردگی ہوتی ہوتی ہے ٹریول ہوتی ہے اور انہوں نے کہا ہم صرف فوکس کریں گے ٹوینٹی لیگز کی اچھا ان کے اپنی سٹریٹیجی اچھا اب ہم نے بریک لینی ہے اور جب واپس آئیں گے میں نے آپ سوال جنرل کرکٹ کے بارے میں بھی پوچھ ملتے ہیں ایک وقفے کے بارے ویلکم بیک سیڈی صاحب ابھی میں اگلے سوال سے پہلے ایک چھوٹا سے سوال پوچھنا چاہی ہوں آپ نے انڈیا کی بات کی ای پی کی یہاں تو بڑی ایک کانسپیرسی تھیرنی چل رہی ہے کہ ای پی ال والے انڈیانز ان کو مجبور کرتے ہیں فورن پلیئرز کو کہ اگر آپ اپنے آئی پی ال میں کھیل سکتے ہیں نہیں ایسی بار نہیں ہے یہ کانسپیرسی تھیری مگر اصلی حقیقت وہ یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے کچھ انٹرنیشنل پلیئر سیکیورٹی کی وجہ سے اور پیسے کی وجہ سے پی 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 ای 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 لائنے لگی لوگ جانے کے لئے تیار ہیں اور ان کو ایسی کوئی ای ای پی ای 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 اگلا مجھے آپ یہ بات آئیں اس کے ساتھ دو متنازہ ایک اور بھی ہیں فیصلے جس پر لوگوں کی طرف لوکل کوچ ہونے جو انہوں نے اب رکھ ہیں کیونکہ آپ کے زمانے میں تو وہ غیر ملکی کوچ تھے وہ ان میں سے بہتر کیا ہے دیکھیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سرفراز کو تینوں فارمیٹس میں سے ہٹا دیا ہے اور ایک فارمیٹ ٹیس کرکٹ اس کے لیے ازر علیس صاحب کو رکھا ہے اب اگر کیپٹن کی فارم ٹھیک نہ ہو تو یہ پھر تجزیہ کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر پھر ریویو بھی ہوتی ہے اب میں اندر کی بات نہیں جانتا کہ کیوں کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو وکٹ کیپر ریپلیس کیا ہے ریزوان اس کی بیٹنگ فارم اس وقت سفراز سے بہتر اس لیے میرا خیال ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سفراز اپنی فارم ریگین کرنے کیلئے اور کانفیڈنس ریگین کرنے کیلئے میرا خیال ہے سفراز کو آؤٹ نہیں کر سکتے وہ واپس آئے گا کسی نے کسی سٹیج پہ ایدھر 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 اور سیلیکٹر ایک ہی ہو میرا خیال ہے کہ سیلیکٹرز کا کام ہے دومیسٹک کرکٹ کو دیکھنا ساری وینیوز کو وزیٹ کرنا ہر پلیئرز کو ان ایکشن دیکھنا اور سیلیکٹرز عام طور پہ ٹور پہ نہیں جاتے اگر جاتے بھی ہیں جیسے ان زبام الحق جاتے تھے ہمارے دور میں آٹھ دس دن کے لیے گئے اس سے زیادہ نہیں کیونکہ آن ٹور جو ہوتا ہے وہ کوچ نیشن کوچ اور کیپٹن سیلیکٹرز کرتے ہیں سیلیکٹرز کا کوئی رول نہیں ہوتا اور یہاں یہ ہے کہ نیشن کوچ بھی ایک ہیں ایک کیپٹن بھی ہیں اور ایک سیلیکٹر صاحب جو نیشن کوچ بھی وہ بھی پہنچے ہوئے تو مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہو کہ یہ overlapping roles یہ نہیں ہونے چاہیے ایک بات میں آپ کو کہ مسپا is a great cricketer بڑی اچھی sound cricketer don't forget مسپا is one of the most successful captains in Pakistan's cricket history more successful than Imran Khan Imran Khan may have won the world cup but has won more matches than any other capital البتہ can مسپا be a good coach وہ track record بتائے گا مگر in principle coaches top iconic cricketers coaches نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ ہے کہ coaches کی پوری training کا سلسلہ ہوتا جس کے ذریعے وہ coaches بنتے ہیں اس لئے میں نے foreign coaches رکھے ہوئے تھے جو کہ اپنی زمانے میں they were not top batsmen or top bowlers مگر انہوں نے پوری coaching سیکھی ہوئی تھی کہ coaching ہوتی کیا ہے یہ کسی بھی تعلیم ہوتی ہے پھر بات چلے مگر ان کو training پوری ہوتی ہے کی سیکھ 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 بھی لیتے ہمارے ہاں سفارشیں چلتی ہیں اور بڑے cultural factors ہوتے ہیں جو discipline کو undermine کر ہیں foreign coaches بڑے سخت ہوتے ہیں بڑے professional ہوتے ہوتے اور آپ نے دیکھا مکی آرثر اور اس کی ٹیم کے دوران کتھ کہ یہ فیصلہ شاید ٹھیک نہیں تھا بہر حال وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے اگر اچھا کارکردگی ہوئی تو ہم کہیں گے اچھا فیصلہ تھا کام چل گیا اگر نیا کارکردگی ابھی تک تو اچھی نہیں ہوئی ابھی تک تو آپ دیکھیں رہے ہیں جب باہر گئے ہوئے تو جو ہمارا عشر ہوا مگر چلے اور تھوڑا سا ٹائم دے جاتے اچھا آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیے جو نیا آئین آیا ہے پی سی بی کا اور جو نیا ڈومیسٹک کرکٹ کا سٹرکچر آیا ہے اس پہ بھی بتائیے اس کے بارے میں کی کے ساتھ ان کا جو فارمیلا ہے اس کو اڈیپٹ کر کیا جائے مگر مجھے اس قسم کا سپورٹ نہیں تھا کیونکہ اس میں کافی ڈسرپشن ہوتی ہے خان صاحب آئے انہوں نے آرڈر کیا تو ہو گیا کوئی کھڑو آنے کے لیے تیار نہیں ایک پیٹیشن نہیں ہوئی ہمارے زمانے انہوں نے جو کیا ہے کہ چھ ٹیمیں بنا دی ہیں مگر وہ ایک نئی آئین لے کے آئین اور پرانی آئین دونوں کٹھی چل رہی ہیں سوگت پرانی آئین کا بورٹ بیٹھا ہوئے اور نئی آئین جو ہے وہ پوری طرح ایمپلیمنٹ نہیں ہوئی آج بھی کوئی اٹھ کے کہے عدالت میں جائے تو یہ خانصہ بس ایمپرور آف پاکستان تو اس لیے میں اتفاق نہیں کرتا جس طریقے سے انہوں نے یہ کیا ہے ساری دیپارٹمنٹ کو رات و رات ختم کر دیا اس کی بھی ٹرانزیشن ہونی چاہیئے تھی اب وہ سارے کے سارا پی سی بی کو کرنا پڑے گا پی سی بی کو پتہ نہیں کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں پی سی بی کے بس ہماری وہ ساری فارغ ہو گئی سی او فارغ ہو گیا سی ایف او فارغ ہو گیا مارکٹنگ ڈریکٹر فارغ ہو گیا کیا ایون سیکیورٹی پیپل ان کو بھی فارغ کر دیا جن لوگوں نے اتنی زبردست سیکیورٹی کریٹ کی تھی سارا مگر وجہ کیوں سیٹی صاحب بس چھوڑے اب یہ وجہ کیا ہو وجہ یہ ہے کہ پرانے لوگوں کو نکالو نئے لوگ لے کے آؤ اپنے سفارشی لوگ ڈالو تیس تیس لاکھ روپیہ تنخواہ مل رہی ہیں پندرہ لاکھ روپیہ تنخواہ مل رہی ہیں ہمارے زمانے میں سب سے ہائی تنخواہ تنخواہ آٹھ تنخید نہیں کرنا چاہتا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں جی کھٹے انگھور کی بات ہے مگر اس میں بڑی تنخید میڈیا میں ہو رہی ہے اللہ کرے کہ یہ سنبھال لیں ساری چیز کو ہماری کرکٹ اس بری پریشیس تو آس اللہ کرے یہ بلکل آخر میں مجھے آپ ایک چھوٹا تجزیہ پیش کر دیں کہ جو پی ایس 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 میں آپ کو کیا اچھائیاں نظر آتی ہیں کیا اس میں آپ کو لگتا ہے ابھی بھی خامیاں ہیں جو دور ہونی چاہیئے پہلے مجھے بتائیں کہ جو نیا پی ایس 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 کا گانا آیا ہے اس پہ کیا رائے اس کے میری رائے کیوں پوچھتے ہیں ابھی کسی نے سروے کیا ہے ٹویٹر پہ یہ بات آئی ہے کہ جب گانا نیا نے آیا تو likes or dislikes Twitter پہ ہوتی ہے کہ بتائیں پسند آیا یا نہیں پسند آیا تو کہتے ہیں عام طور پر اس سی سیرمونی کلوزنگ سیرمونی اور پروڈکشن اب پروڈکشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کتنے کیمرے لگے میں کتنے کیمرے لگے میں ادھر ادھر کتنی quality کی پروڈکشن ہو رہی ہے مجھے جو پتا چلا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں ہم 32 کیمرے لگاتے تھے چوبیس پہ لے آئے پھر وہ ویب کیمز ہوتے تھے یہ ہوتا تھا بہت چیزیں ہوتی انہوں نے بہت سستے انرینجمنٹ کی ہیں اور بہت سستے سے مراد یہ ہم سے سستے نہیں مگر پھر بھی انہوں نے جو مجھے بات سمجھائی گئی ہے جو لوگ انوالڈ ہیں اس کے اندر جب پرڈکشن ہوگی تو گوھر سے دیکھئے گا کیا کالیٹی کی پرڈکشن ہے یا نہیں ہے اور فائنلی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈین تیکنیشن کی انوالمنٹ حد سے بھی زیادہ ہے ہمارے زمانے میں تین چار انڈین تیکنیشن ہوتے تھے دبائی بیس کمپنیز کے مگر یہاں تو ایک ٹویٹر کی اوپر میں بھی دیکھ رہا تھا کہ پچاس کے قریب جو کمپنی کو دیا ان کے سارے تیکنیشن ہی انڈین ہیں اور ان کے پاسپورٹ اور ویزوں کے لیے اپلائی کیا ہوئے تو اللہ کرے سب خیریت سے ہی ہو جائے ہمارے زمانے میں دو یا تین انڈین لیڈی صاحب ہماری تو سب کی دعا ہے کہ جو آپ کے اپنے ہاتھوں سے جو یہ پودا لگا ہے وہ بڑے سے بڑا تناور درخت بنیں اور آپ سب لوگ پی ایس ایل کا فیفت ایڈیشن انجوئے کریں آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اپنا فیڈ بیک دیجے